نمشکار دوستو دوستو آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ بات کریں گے UPPCS 2022 کے بارے میں کہ UPPCS 2022 کی تیاری پرارمبھیک پرکشہ اور مکھے پرکشہ کی تیاری کس طریقے سے آپ لوگوں کو کرنی ہے آپ لوگوں کو اس میں ساری کی ساری جانکاری پوری رنیتی بتائی جائے گی کہ کس طریقے سے آگے آپ لوگوں کو کرنا ہے کیونکہ دیکھیں جو پرارمبھیک پرکشہ ہے اور جو مکھے پرکشہ ہے اس میں کون کون سے چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں کس طریقے سے چیزوں کو کاریوں کو کرنا ہے تو یہ ساری کے ساری چیزیں جانکاری آپ لوگوں کو دی جائے گی اب دیکھیں اس میں جیسے پی ٹی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم لوگ بات کریں گے پرارمبھیک پرکشہ کی UPPCS 2022 کے بارے میں تو اس کی پوری رنیتی پر بات کریں گے تو دیکھیں پرارمبھیک پرکشہ کی جہاں تک بات کی جاتی ہے تو یہ آپ کا اس میں دو پیپر ہوتے ہیں دو پیپر جیسے کے ہوتے ہیں یہ دو سو مارکس کی ہوتے ہیں سیکنڈ پیپر جو ہوتا ہے آپ کا 100 پرشن اس میں آتے ہیں یہ بھی دو سو مارکس کا ہوتا ہے لیکن یہ سیکنڈ پیپر جو ہوتا ہے سی سیڈ کا تو سی سیڈ کا جو پرشن پیپر ہوتا ہے تو یہ آپ کا کولی فائنگ پیپر ہوتا ہے ایک بات ہے یہ پوری پوری پریکشہ جو ہے وہ آپ کا تین چرنوں میں بٹی ہوتی ہے پرارمک پریکشہ موکھے پریکشہ اور سچتکار یعنی انٹرویو تو تین چارنوں میں یہ پورا سلیکشن کا پروسیس ہوتا ہے آپ دیکھیں جی ایس کے فرس پیپر کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر سب سے بڑا یوگدان کیا ہوتا ہے کہ جیسے اتحاس بھوگو لیم پریاوان راج بیستہ ویگیان اور ارث بیستہ اتر پردیس کرسی جنگارنا آرتکی تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پرارمک پرکشاہ میں جی ایس فرس پیپر میں آپ کی پوچھی جاتی ہیں جس میں سے جیسے آپ لوگوں نے اس بار کا جن لوگوں نے ایکزام دیا ہو پرارمک پرکشاہ کا تو اس میں دیکھیں کرنٹ افیر کا ہر سال ایک یوگدان جو رہتا ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے تو ایک سال کی کرنٹ افیر آپ لوگوں کو پڑھنی ہوتی ہے ابھی دیکھیں دوہزار بائیس کی جو بھی پرارمک پرکشاہ کی ڈیٹ ہوگی وہ بعد میں ناؤنس ہوگی لیکن ابھی اگر آپ پرارمک پرکشاہ اور مکھی پرکشاہ دونوں کی تیاری بہتر ڈھنگ سے کریں گے تب ہی آپ دوہزار بائیس میں سیلیکشن لے سکتے ہیں انیتھا نہیں ہونے والا کیونکہ جو لوگ اس بار پی ٹی میں دوہزار اکیس کے مینز میں جو لوگ بھی انٹری لے رہے ہیں اب ان سے آپ چیزوں کو پوچھئے کہ بھائی کتنی چیزیں ہیں اور کس طریقے سے چیزیں کاریوں کو کرنا ہے سمجھ آپ کے پاس جو یو پی پی سیس مینز دوہزار اکیس کا جو چیزیں ہیں ایکزام ڈیٹ ہے وہ اٹھائیس جنوری سے لگی ہوئی ہے لگ بھگ دو مہنے کا سمجھ بچا ہوا ہے آپ لوگوں کے پاس میں ٹھیک ہے تو اب انہی ساٹھ دنوں میں آپ لوگوں کو چیزوں کو کرنا ہے اب پرارمہک پرکشا اچھی طریقے سے جن لوگوں نے دی ہیں ان کا کوالیفائی ہوگا اب جو لوگ دوہزار بائیس کی تیاری کر رہے ہیں ان کیس دوہزار اکیس میں نہیں ہو رہا ہے تو ان کے لیے بھی ہے بھائی ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بات کی بات ہے وہ تو ریزلٹ ہی بتائے گا جس دن ریزلٹ آ جائے گا اس دن آپ لوگ دیکھ لیے ٹھیک ہے لیکن اپنی تیاری جو ہے جو سمجھ ہے سمجھ کو بلکل بھی برباد مت کریے کسی بھی طریقے سے کیونکہ دیکھیں اگر آپ ایک پیسے صدیقاری بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مکھے پرکشا پاس کرنی پڑی گی پیٹی کلیر ہونا ہوگا اور سچتکار میں اچھے نماکس آنے ہو چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں سچتکار ایک طریقے سے نگڑے بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو چیزیں ہیں پوری کی پوری لڑنیتی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی میلز کی تیاری آپ کس طریقے سے کرتے ہیں پرارمبک پرکشا بھی بہت جدہ جروری اگر پرارمبک پرکشا نہیں ہوئی تو بھی ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گے ساری کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گے تو یہاں پر کیا ہے آپ لوگوں کو مکھے پرکشا اور پرارمبک پرکشا دونوں کی تیاری جو لوگ 2022 کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ 2021 کی تیاری کر رہے ہیں مکھے پرکشا کی ان کے لیے بھی ہے مکھے پرکشا تو آپ کو ایسے بھی پاس کرنی پڑی گی آپ دیکھیں کرنٹ افیئر کا پورشن جو ہوتا ہے میں اچھے کھاسے پرشن پرتیک سال میں پوچھے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کیا کرنا ہے کرنٹ افیئر کے پرشنوں کو بھی پڑنا ہے اگلی چیز کیا ہے گھٹنا چکر گھٹنا چکر دیکھیں کافی پرشن جو ہوتے ہیں جو اس کی جو آپ کا ایکسپلینیشن ہوتا ہے اس سے کافی پرشنوں آتے ہیں ٹھیک ہے اور کبھی کبھی ڈائریکٹلی پرشن بھی پوچھ لے آتے ہیں لیکن اب آپ کو یہاں پر اور سارے کے سارے ویشیوں کی چاہے ہسٹری ہو جاغرافی ہو پولٹی ایکنومی سائنس اور اترپردیس اگریکلچر جنگرنا ان ساری چیزوں کی بہتر ڈھنگ سے تیاری کرنی ہوگی اور آپ کو بلکل جو آپ کی اپروچ ہونی چاہیے وہ بہتر ہونی چاہیے ایسا نہیں ہونے چاہیے کہ آپ بھٹک رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں پرارمک پرکشا کا بھی جو سلیبس ہے وہ بہت زیادہ واسٹ ہے ٹھیک ہے بہت بڑا ہے تو ان چیزوں کو بھی دھیان رکھنا ہے اب دیکھیں دو طریقے ہیں سب سے پہلے جیسے آپ جس طریقے سے تیاری کرتے ہیں کہ بھائی بھوک آپ نے اٹھائی آپ نے سلیبس کے ایک آرڈنگ پڑھنا سٹارٹ کر دیا ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر اس طریقے سے پڑھیں گے تو جیادہ ویتر ہوگا ٹھیک ہے کہ جیسے مان لیجے کوئی پرشن ہے کوئی پرشن آیا کہ بھائی کوئی مان لیجے کہ کوئی بھی پرشن کہ آپ کا کالا ساگر سے کون کون سے دیش لگے ہیں ٹھیک ہے کہ کس کی سیما کالا ساگر سے لگتی ہے آپ چار اوپشن دیتا ہے اس ٹائب کے پرشن بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں ایک پرشن ہے آپ کے سامنے کالا ساگر کی سیما کس سے لگتی ہے کس سے سپرش کرتی ہے نہیں سپرش کرتی تو آپ کو یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ کس کس سے سپرش کرتی ہے اب جیسے ایک سامنے آپ کے سامنے ایک پرشن آیا اب پرشن کے آگے پیچھے کا آپ چیزوں کو پڑھئے ٹھیک ہے میرے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جو آپ پرشنی تو دیئے ہیں چاہے ہیسٹری کی ہو جیوگرافی کی ہو پولٹی کی ہو سائنس کی ہو تو اس میں کیا ہے یہ پرشنوں کا ایک سنگ رہا ہے اب یہاں پر کیا ہے سب سے پڑھا یوگدان یہی ہو جاتا ہے کہ آپ ایک طریقہ یہ بک کے ماجن سے دوسرا طریقہ آپ پرشنوں کے انصار چیزوں کو بک کو کھوجیں جسے آپ نے کوشن دیکھا کہ کالا ساگر کی کس کنٹری سے سیما لگتی ہے یا سپورٹس کرتی ہے تو آپ نے کیا کیا کالا ساگر سے جتنی انفورمیشن تھی وہ آپ نے ایک جگہ ایک ہٹا کر کے لکھ لے مطلب تیاری جو ہو to the point کوشن کے ایک وارڈنگ اور وہ بھی جتنے پرشن آئے ہیں ان کے ایک وارڈنگ اگر آپ 2021 کا پرارمیق پرکشہ آپ نے دی ہے تو آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا کہ mostly پرشنیت جو ہیں جیسے 40 سے 45 پرشن تو آپ کے current affair کے ہی آتے ہیں تو اس سے کوئی لینہ دینا نہیں اب جی ایس کی بات کر لیتے ہیں جی ایس میں کیا ہوتا ہے کہ جی ایس میں اگر آپ پرشنوں کے وارڈنگ چلتے ہیں تو کیا آپ 40 سے 85 پرشن تو آپ کو کرنے ہیں ٹوٹل آپ کے اگر 100 کوشن صحیح ہو جاتے ہیں تو آپ کا پیٹی کلیر ہو جائے گا اب آپ 150 میں سے اگر آپ 140 بھی صحیح کر کیا آتے ہیں تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ qualifying ہوتا ہے پہلا پیپر کیا ہے اس کے marks نہیں جڑتے ہیں ٹھیک ہے second paper آپ کا کیا ہے qualifying ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ جیسے سنڈے سنڈے کو سنڈے کو کبھی قدار آپ بیچ میں سمجھ لگا کر ایک دن ایک دن آپ لوگوں کو پرانا پیپر دیکھنا ہے UPCS پرارمیق پرکشا کے جو پرانے پیپر ہے سی سیٹ کے سالٹ پیپر تو ان کو آپ کو دیکھنا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جو سی سیٹ پیپر ہے وہ چیزیں آپ کی نہیں رکھیں گے بیدے ایکسمنیشن بہتر ڈھنگ سے آپ لوگوں کو چیزوں کو دیکھنا ہے تو یہاں پر جو مین مددہ ہے کہ بھائی آپ چیزوں کو پرشنوں کے انسار دیکھیں کہ کوئی بھی پرشن آیا جیسے مان لیجئے راشتپتی کی کون کون سی سکتیاں ہیں یا راشتپتی سے سمندید کوئی پرشن آیا تو اب آپ سے راشتپتی کے بارے میں کوئی آرٹیکل پوچھ لیا یا آرٹیکل 249 کے بارے میں پوچھ لیا تو آپ کو اس پرشن سے سمند جتنی انفورمیشن ہے وہ کہیں پر ایک جگہ پر اکھٹا ہو کے لکھ لینی ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ ڈیریکل پرشنوں کے انصار جائیں گے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ بھٹکیں گے نہیں ایسے آپ دیکھتے بہت ساری چیزیں لوگ پڑھتے ہیں بکس میں اب یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون important ہے کون important نہیں ہے تو آپ کو گھٹنا چکر میں بہت ساری پرشنوں کا سنگرہ دیا ہے اگر آپ ایک دن میں پچیس پوششن کا بھی بناتے ہیں تو دیرے دیرے چیزیں چلتی چلی جائیں گے اور to the point آپ کے پڑھائی ہوگی اس کے ساتھ میں بھئی نہیں بول لاؤں کہ آپ بک مت پڑھئی بلکل پڑھئی اچھے بکے جو ہیں ان کو بھی آپ پڑھنا سٹارٹ کر دیجئے ابھی سے پرارمہ پرکشہ اور دیکھیں جو مکھے پرکشہ پیٹی ہوگیا یہ چیز پیٹی کی کس طریقے سے آپ روگوں کو تیاری کرنے اب دیکھیں مین ہوتا ہے مکھے پرکشہ جو آپ کا مین مکھے پرکشہ میں جی اس کے چار پیپر ہوں گے اس کا سلیبز بہت زیادہ واسٹ ہے بہت بڑا ہے اور جی اس کے فرس پیپر سیکنڈ پیپر نیوند بھی آپ دیڑ سو مارکس کے آئیں گے اور ویکلپک ویشے جو ہیں وہ آپ کے دو دو سو کے ہوں گے تو جی اس کے چار پیپر یہ انیوار پیپر کہلاتے ہیں جیان رکھے گا جو آپ کے چھے پیپر ہیں ہندی ایسے اور آپ کا یہ چار پیپر ویکلپک ویشے کو چھوڑ دینا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے یہ انیوار پیپر سبھی کے لیے کمبل سری ہوتے ہیں تو ان میں 800 کا یہ ہو گیا اور 11 100 آپ کو بہتر دھنگ سے چیزوں کو تیار کرنا ہے ٹھیک ہے 11 100 میں اب 11 100 اور 400 تو ٹوٹل کتنا ہو گیا 1500 ہوگئے اب total جو means ہوتا ہے جس کے مارک جولیں گے جس کے ادھار پر آپ میرٹ بنے گی جس کے ادھار پر آپ پوسٹ ملے گی کون سی پوسٹ آپ eligible ہیں ٹھیک ہیں بس آپ گلتی وہاں پر interview hall میں نہ کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ جی ایس کے چار پیپر ہیں جی ایس کے چار پیپر ہندی ایس سے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگ پڑھ نی ہیں اور آپ سوچ دیکھیں کسی بیکٹی جیسے پہلے سے تیاری نہیں کر رکھی جیس بیکٹی نے اور اس سال 2021 کے مینز میں اس کو دینے کو موقع مل گیا تو آپ سوچ دیکھیں کیا یہ چیزیں بہتر روپ سے ہو پائیں گی نہیں یہاں پر یہ چیز ہوتی چیزیں پہلے سے آپ لوگ کو تیار کرنی ہوتی ہیں اب جو پندرہ سو مارکس ہو رہے ہیں اب پندرہ سو مارکس کی اگر آپ بہتر دھنگ سے تیاری کریں گے تب ہی آپ ایک پروپر پی سی صدیقاری بن سکتے ہیں بہت سارے لوگ بہت ساری میز دیئے ہوتے ہیں لیکن پھر کچھ کمیوں کی وجہ سے بہت جاتے ہیں تو دسمبر جنوری اور فروری اگر تین مہنوں میں اگر آپ میز کی تیاری بہتر دھنگ سے کرتے ہیں تو آگے کے لئے آپ لگوں کے لئے بڑھیا ہو جائے گا اب اس میں بھی پر 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 دیلی کرنی ہے جیسے مال لیجے آپ 8 گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں تو 8 گھنٹے میں سے آپ 5 گھنٹے جو ہے آپ جو ہے آپ مکھے پرکشہ کو دیجئے 3 گھنٹے جو ہے پی ٹی کو دیجئے پرارمی پرکشہ کے تو یہاں پر کس طریقے سے ٹائم منجمنٹ آپ بنا کر چلتے ہیں وہ ہی جاتا ضروری ہے بہت سارے لوگ اب ہی بھی سو رہے ہیں دیکھیں سونے سے کچھ نہیں اگر آپ واقعی میں تیاری کرتے ہیں تو نام کی آپ چارکتہ نبھانے کے لئے تو ایسا نہیں ہونا چاہیئے دوستو اگر آپ واقعی میں امانداری سے تیاری کر رہے ہیں اگر آپ کو ادھکاری بننا ہے آپ سوچ کے دیکھیں کہ اتر پردیس کی سروج سیوہ سیوہ ہے آپ سوچیں بینہ محنت کے آپ ہو جائیں تو ایسا نہیں ہونے مالا آپ کو تاور توڑو روپ میں جو سو جمعون کے ساتھ میں جو سمیں مل رہا ہے آپ کو پڑھنے میں لگائی تب ہی آپ کا سیلیکشن ہوگا اور سیلیکشن یہی مکہ پرکشہ ہی دلائے گی پیٹی تو کوالیفائیں گے اس کے مارکس نہیں جڑتے ہیں تو یہاں پر سارا کھل ان چار پیپر ہندی سے اور ویکل پک بھی سے جو بھی آپ کا آپ پیپر ہے اس کی تیاری اب ہی سے آپ شروع کریے اب ہی سے اگر آپ اب ہی سے نہیں شروع کرتے ہیں تو یہ چیزیں بعد میں جا کر آپ کو بہت دکت کریں گے سیلیکشن نہیں ہونے دیں گے کیونکہ مکہ پرکشہ جو ہوتی ہے مکہ پرکشہ میں ایک سیٹ پر آپ پندرہ بیکٹی بیٹھیں گے اب چودہ لوگوں سے بہتر بھی آپ کو کرنا ہے تو یہ چیزیں کیسے ہوں گی یہ چیزیں آپ جب ڈیلی چیزوں کو لکھیں گے پریکٹس کریں گے تب ہی ہوں گی تو یہاں پر سارا کھل اسی چیز کا ہو جاتا ہے 2022 کا 2022 کا جو پیسے سکھو ہو رہا ہے تو جو لوگ بھی اپنے چھوکوں جوائن کرنے کے لیے جوائن کر سکتے ہیں اگلے دو تین دنوں کے لیے 50% fee کو بھی آگ کر دیا گیا ہے تو آپ لوگ 22 کی بھی تیاری چیزوں کو کر سکتے ہیں جو telegram group ہے اسی پر جوائن کرا جائے گا وہ اس کے ساتھ میں پی ٹی کا بھی چیزیں سٹارٹ ہوں گی جیسے کرنٹ افیئر ہے کرنٹ افیئر اگر آپ نومبر سے لے کے اگر آپ مائی جون میں جیسے پیپر جاتا ہے تب تک اگر آپ پڑھیں گے تو بہتر چیزیں ہو جائیں گے آپ کو لگ بھگ ایک سال کی پرشن کو جتنی بھی آس پاس کی information ہے جیسے پردھان منطری سے سمند کوئی چیز آئیے کوئی پرشن پوچھا گیا تو پردھان منطری سے جتنی detail ہے جتنی important information ہے وہ آپ لوگوں کو question کے ماد سے دے دی جائے گی question میں اور detail point کے format میں دے دی جائے بک لسٹ کا ایک الگ سے ویڈیو بن جائے گا تو اس لیے چھوڑے ویڈیوز میں آپ لوگوں کو چیزوں کو بتا دیا جائے گا 2022 کی ابھی سے تیاری آپ لوگ شروع کر دیجئے دوستو جان رکھے گا اور جو لوگ بھی اپنا اچھو کو 2022 کا بیعت جوائن کرنے یا تو میرا نمبر 914 00 85 178 اس نمبر پر میسج کر کے آپ جان کھائے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پر جو پرارمیق پرکشہ ہے مکھے پرارمیق پرکشہ کا الگ بیچ رہے گا تو اتنا آپ دیان رکھے گا ٹھیک ہے پرارمیق پرکشہ میں کیا پر جو چیزیں ہیں مکھے پرکشہ ہی مین ہوتی ہے اور یہاں پر جو مین سینسر آیٹنگ کی پریکٹس کرائی جاتی ہے وہ آپ کو درافٹنگ کے ساتھ میں کرائی جاتی ہے اور اس میں چیزیں آپ کو لکھنے لیے دیے جاتے ہیں جس سے آپ کی جو آیٹنگ ہے وہ بہتر ہو سکے تو اچھے سے چیزوں کو کرنے کا پریاز کریے گا اور سمی کو بلکل مت کرائی ہے کیونکہ سمی کسی کیلئے نہیں رکھنے والا آپ تیاری کریں یا نہ کریں جن کا سیلیکشن ہوگا وہ تیاری سمی کر رہے ہوں چاہے 2022 کی ہو یا 2021 کی ہو کسی کی بھی تیاری کر رہا ہے اس کو اچھے سے ریزلٹ ملے گا اب اگر آپ تیاری نہیں کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی گلتی کر رہے ہیں دوستو کیونکہ ٹائم کسی کے لئے نہیں رکھتا آج کا دن ہے بیٹھ رہا ہے آپ کی life سے جا رہا ہے اور سوچ دیکھیں کہ جو کل کی ڈیٹ میں دن بیٹ چکا ہے وہ کیا کبھی جنگی میں واپس آئے گا آپ کی لائف میں کبھی نہیں آنے دوستو تو جو ایک ایک دن جو ہے اگر آج کا دن آپ نے پڑھائی میں لگا لیا تو آپ کا بہتر ضرور ہوگا ٹھیک محنت آپ کو تاور توڑ روپ میں کرنی پڑے گی جی ایس کے چاروں پیپروں کی تیاری بہتر ڈھنگ سے کرنی پڑے گی اور ہندی ایسے جو آپ کا سبجیکٹ ہے ویکل پیگ بھی سہ ہے اس کی تیاری آپ لوگوں کو بہتر ڈھنگ سے کرنی پڑے گی تو سے آج سے جھوٹ جائیے جب آئے پی ٹی کا ریزلٹ آئے گا اس کو دھیان نہ رکھئے آپ کو ایسا تو نہیں ہے جو لوگ try کرنے آئے تھے تو نہیں تو جو لوگ واقعی میں اچھے سے چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں چیزوں کے پڑھائی کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی سے مکھے پرکشہ اور پرمیق پرکشہ دونوں کی تیاری آپ لوگ بہتر دھنگ سے چیزوں کو کر سکتے ہیں ٹائم مینجمنٹ یہاں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ جاتا ہے اس کو آپ لوگ دھیان رکھے گا ٹھیک ہے تو جو اور جو بھی چیزیں ہیں ابھی سے مکھے پرکشہ کی تیاری آپ لوگ کر سکتے ہیں چیزوں کو پڑھ سکتے اور جتنا جیدہ زیادہ ہو سکے جو ڈرافٹنگ ہے ڈرافٹنگ پر آپ بہت زیادہ کام کریے تیسریز پر زیادہ کام کریے کیونکہ تیسریز ہی ہے آپ کا اگزام ہال میں جو آپ کو ٹیس پیپر ملے گا اس میں بھی آپ کو وہ ہی کام کر رہی ہے تو بہتر ڈھنگ سے چیزوں کو لکھنے اور پڑھنے کا پریاز کریے ٹائم کو کسی بھی طریقے سے برباد مت کریے ٹھیک ہے تو جو لوگ بھی اپنا 2022 یا 21 مینز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو دھیان رکھئے گا جو کر سکتے ہیں نمبر جو ہے 91400 85 178 اس نمبر پر میسج کر کے آپ جو کر لے سکتے ہیں یا تو ڈسکرپشن باکس کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ملتے اگلے ویڈیو ہے Thank Thank you